موسیقی موسیقی نمشکار السلام علیکم آداب میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوز لائے ہو آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص کبار دوستو اس سمائے بارش کا جھوڑ ہے پچھلے تین دنوں سے لگاتار بارش جاری ہے ممبئی ہو یا وسائی ویرا ہو لگاتار بارش جاری ہے اور آنے والے کچھ دنوں تک بارش کی بھاری سے بھاری بارش کی چیتاونی پرشاشن نے جاری کی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ درشکوں سے یہی کہنا چاہوں گا اپنی سرکشا کا خیال لگیے بارش کا سمائے ہیں اوشک ہے تو ہی آپ اپنے کام پہ جائے نہیں تو کچھ دن کچھ سمائے کے لیے آپ روک جائے کیونکہ جگہ جگہ پر پانی بھرنے کی نوبت آ چکی ہے اب ایک سوال ہے میرا وسعی ویرار مہانگر پالکہ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس سال بھی وسعی ڈوبے گا بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں نالہ صفحہ ہو گئی یا ڈوبنے نہیں دیا جائے گا اسے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن ان دعوے کی پول کھل جاتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی وسعی ڈوب چکا ہے لیکن آج جو تصویریں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور جو تصویریں ہم نے لی ہے اس کے بعد میں اندازہ یہی لگائے جائے سکتا ہے کہ اگر آنے والے ایک دو دنوں میں اسی طرح سے مشرات دار بارش ہوتی رہی تو حالات کتنے برے ہوں گے کہاں نہیں جا سکتا ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہو الگ الگ جگہ کی تصویریں ہیں وسعی کے وشال لگر کی ہیں وسعی میٹھا گر میٹھا گر کا تو پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بوٹ میں میٹھا گر کے لیے لوگ جا رہے ہیں اس کے بعد میں دیوان مان شیطر جہاں پر بھی پانی بھر چکا ہے نالا سو پارا سینڈرل پارک آچولے ویڈار بیوہ کولیج لگ بگ لگ سبھی جگہ پہ پانی بھرنے کی بات سامنے آ چکی ہے وسعی کا سن سیٹی تو ابھی فلا وکرشتی یہ ہے کہ جو پانی بھرا ہوا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وسعی ڈوب گیا ہے ڈوب آئے پانی جب برشتا ہے تو اتنی تیج گتی سے پانی برشتا ہے تو کہیں نے کہیں اس کو نکلنے میں سمجھ لگتا ہے اس لیے پانی تھوڑا سمجھ کے بعد نکلتا ہے ابھی تک بہت سے شیطر ایسے ہیں جہاں پر پانی بارش ختم ہونے کے بعد میں بلکل نہیں ہے لیکن کچھ شیطر جن کا میں نے نام لیا بھی وہاں پر پانی بھی دکھائی دینا شروع ہو چکا ہے کہیں کہیں پر تو لگ بگ گھٹنے تک کا پانی بھر چکا ہے اس کے بعد میں اگر اب بارش یہاں رکتی نہیں ہے تو حالات بھائی ہوگا ہونے میں دیر نہیں لگی جلہ پرشائشن کا آگا میں تین چار دن کا alert ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا آپ اسکرن کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں موسم بھی بھاگنے alert یہ جاری کیا ہوئے کہ heavy سے very heavy یعنی بھاری سے اتیدک بھاری بھاری ہونے کی سمبھاؤنا ہے اسی چیز میں ایک بات مومبائی کی بات کرے تو مومبائی کا پوہ ہی لے جو ہے تالاب وہ پورا بھڑ چکایا اور چھلک بھی گیا ہے اس کی بھی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں وصے ویرار پھر سے وصے ویرار پہ آتے ہیں وصے ویرار کی بات کرے تو اسی چینل پہ میں نے خبر لگائی تھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک کھڑے میں گر کر ایک کھڑے میں یوگ گر گیا تھا اس کو لگی چوٹ اب اب یہ بھی ایک بڑی سمجھے ہے کہ کہاں پانی اور کہاں کھڑا ہے اس چیز کی جیان ہر کسی کو جلدی آئے گی نہیں ایسی استدھی اب ہونے لگی ہے وصے اس سے ویش کو جوڑنے کا جورستہ ہے وہاں پر بھی حالات کچھ ایسے ہی ہے ایک دو دن تک اگر پانی بارش تیج برستی ہے تو پچھلے تین سال پہلے کی جو استدھی ہوئی جانے جانے سے نہیں چکے گا یہ تو ہم بات کریں بارش کی ایک بار اور بتا دو ایک بار بتا دو آپ کو کی پچھلے تین دن کا آقڑا جو جلہ پریشن نے جاری کیا ہے اس کے آدھار پر لگ بگ لگ بگ پر سو ایک سو پچیس ایم ایم کے آسپاس بارش ہوئی تھی کل بھی اتنی ہی کل دو سو پچیس کیوں آسپاس ہوئی تھی اور آج بھی دن بھر 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 ایک سو پچیس ایک سو تیس ایم ایم کے آسپاس بارش ہوئی یعنی ایم ایم یعنی بیس انچ تک بارش ہو چکی تو کہیں کہیں بارش بہت زیادہ ہے اب جو ان پانی بھنے جو اہم کارن ہے اور جس کے دعوے بہت کیا جاتے کہ پانی نہیں بھرے جائے گا اس کی میں دو بٹ بات کروں چاہم پراکرتک نالوں کی جو حالت ہے سبی کو معلوم ہے پہلے تو illegal باند کام سے پراکرتک نالوں کو بجا دیا گیا ہے اور جو نالے بچے بھی ہیں ان کی صفائی پر کروڑ روپیہ ہر سال خرچ کیا جاتا ہے یہ سال بھی خرچ کیا گیا اور یہ دعواء کیا رہے کی پرچانو پرستی شک نالے ساف ہو چکے ہیں لیکن صفائی کی پول اب کھل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا وسائی کا وسائی پشتی میں ہے بنگلی روڈ کے پاس میں تاندو بجار کر کے مارکٹ ہے ایک شاپنگ مال ہے اس کے باجو میں 2020 میں وسائی مہاندر پالی کا نے کلوڑ بنائی تھا دراصل اس جگہ پہ بتایا جاتا ہے کہ 20 میٹر چوڑا water چینل ہے جو کی پراکرت نالا ہے پانی کو جانے کا رستہ ہے اس پہ قبضہ کر دیا گیا ہے تو دو سال پہلے مہاندر پالی نے کلوڑ بنا کر اس کا رستہ کیا اب آج کی پریشتی ہے کہ سامنے کی طرف وہ جہاں آگے بھر آئے وہ وہاں سے یہ نالا چلنے سے اس طرف سے ہو کے آرہا ہے اور بھر آئے یہ نائے گھوں کی طرف جا رہا ہے تو سامنے کی طرف اس نالے کے اس طرف آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر سے نالے کے کنارے پر ایک بیلڈنگ کا کام شروع ہو ہے اس بارہ میں میں خود اپروچ کیا تھا مہانگر پالی کا میں ان سے پوچھا تھا مہانگر پالی کا ادھکاری کرم چاری کچھ بھی بول نہیں رہے میں یہ construction کس آدھا پورونا آپ اس کو پوچھے ان کے پاس پیپر نکال پتہ لگائی کہ یہ لیگل ہے یا اللیگل ہے اور یہاں معاملہ لیگل یا اللیگل کا ٹیکس چوری کا نہیں ہے یہاں معاملہ ہے پانی پانی کے جل ستروت کو پراکر تک اس کو روکنے کا جو کارن بنتا ہے وسیعی کو ڈوبنے کا تو مانگر پالی کہ کیا جھان دے گی یہ سوال ہے میرا اور پھر سے وہ ہی ایک سوال ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی وسیعی ویرال ڈوب چکا ہے لیکن یہ ضرور سوال اٹھانا جاؤں گا کہ ایک بار پھر وسیعی ویرال ڈوبنے کی کادار پہ ہے دیکھ یہ سبھی ویڈیو اور کچھ چیزوں ہم نے وہاں پر ریکوڈ کی وہ بھی آگے دیکھ آت ہے ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکر ہم اس سمئے کھڑے ہیں سن سٹی شیطر میں پیچھلے لگا تار تین چار دنوں سے بارش جاری ہے اور مانسون ہے تو بارش تو ہوگی ہی اس میں کوئی بارش کیوں ہو رہی ہے یا بارش نہیں ہونی چاہیے ایسا ہم نہیں کہنا چاہیے نہیں کہہ سکتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں بارش کی سمبھاؤ ہونا کافی ہے اور بارش بہت ہونے والی ہے اسی چیتاؤ نے پرش دوارہ جاری کی جا چکی ہے یہاں سن سٹیٹی میں آپ دیکھ بیرکیٹس لگا دیے گئے ہیں تاکہ گاڑی ہی ہال سن سٹیٹی اور گاس نالا سوپرا گاؤں جو ہے سوپرا گاؤں اس کو جوڑنے والے روڈ پر چار کلومیٹر دور وہاں بھی کچھ اسی طرح سے بھی بیرکیٹس لگا دیے گئے تو ہر سال کی طرح بھی پانی بھرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ live تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سن سٹیٹی میں ہمیشہ سے پانی بھرنے کی دکھتے رہتی ہے اس سمیہ لوگ یہاں پیدل کچھ پکنک جیسا آنند لے رہے ہیں لیکن وہ بھی کافی خطروں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ یہاں پانی کی جانور ہو سکتے ہیں کہاں کھڑے ہیں گہرے کھڑے میں بچے جا سکتے اس کی لاپروہ ہی یہ بھی کہ جائے دوستر جگہ ہے دیوان مان دیوان مان لیفٹ اور طلاب ہے دیوان مان یہاں پہ آپ کو مندر دکھائی دے رہا ہے ناگیش مندر دیوان مان سکتے ہو لگ بگ لگ بگ گھٹنوں تک پانی بھر چکا ہے یہ دیوان مان کا حال ہوتے دیوان مان میں کچھ سوسائیٹیوں میں پانی ابھی گسنا شروع ہوا اگر اسی طرح سے بارش بن نہیں ہوتی ہے تو آگے کیا ہوگا کہا نہیں ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے سیوہ سے سمبندیت ویجیапن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 7738267786 پر سمپر کریں